مرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں پلی گروپ جماعت کی اردو کی کلاس میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں آج ہم لوگ ڈال کا خاندان پڑھ رہے ہیں ڈال کے خاندان میں کتنے لوگ ہیں پڑھیں زیرہ میرے ساتھ ایک دو تین ڈال کے خاندان میں کتنے لوگ ہیں تین لوگ ہیں ٹھیک ہے آئیں ڈال کے خاندان کی دورائی کرتے ہیں چلیں آپ سب میرے ساتھ پڑھیں ڈال بچارہ خالی ہے خالی ہے خالی ہے ڈال کے سر پہ ٹوپی ہے ٹوپی ہے ٹوپی ہے ڈال کے سر پہ ایک نکتہ ایک نکتہ ایک نکتہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے ڈال اور ڈال آپ پہلے ہی کر چکے ہیں آج کا جو ہمارا نیا دوست ہے وہ ہے ڈال کیا ہے ڈال ڈال کی آواز ہے ڈ ڈال ڈ ڈ ڈال ڈ ڈ ڈال کی آواز ہے ڈ ڈ ٹھیک ہے آج ہم نے پڑھنا ہے ڈال کے بارے میں آج ہم ڈال سے کچھ چیزیں شروع ہوتی ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے اور آج ہم ڈال کو لکھنے کی مشک بھی کریں گے ٹھیک ہے پیارے بچوں کیا آپ کو پتا ہے یہ کیا ہے اب آپ مجھے بتائیں گے کیا یہ یہ ہے زخیرہ کیا یہ زخیرہ بہت ساری چیزوں کو ایک جگہ اکھٹا کرنے کو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں زخیرہ ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے زخیرہ کا پہلا حرف کیا ہے پہلا حرف ہے زال زال سے زخیرہ ز زخیرہ ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے کہ زال سے کیا آتا ہے زال سے زہب بھی آتا ہے زہب سونے کی چیزوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے ہیں ہمارے پاس زال سے زرے چینی کے چھوٹے چھوٹے دانے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے دانوں کو کہتے ہیں زرے زال سے زرے زال سے زرے زال سے زہب زال سے زخیرہ چلے ہم سب بچے اردو کی کاپیاں نکالیں اردو کی کاپی میں صفحہ نمبر اٹھاون کھولیں آج دن ہے منگل اور تاریخ ہے آٹھ دسمبر دو ہزار بیس ٹھیک ہے زال سے زخیرہ زال سے زہب زہب یعنی سونا زال سے زرے چلے آپ سب بچے صفحہ نمبر 69 کھولیں چلے آپ ہم زال لکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پینسل کو زال کے اس بڑے والے نکتے پر رکھنا ہے اب پینسل کو اوپر سے گھوماتے ہوئے نیچے کی طرف لے آئے ٹھیک ہے اس والے نکتے پر رکھ جانا ہے آپ دوبارہ سے کریں پینسل کو اوپر سے گھوماتے ہوئے نیچے کی طرف لے آئے یہ ہمارا بن گیا ہے زال لیکن زال کو مکمل کرنے کے لئے اس کے اوپر کتنے نکتے لگائیں گے شاباش ایک نکتہ لگائیں گے تو یہ ہمارا بن گیا ہے زال زال ٹھیک ہے پیارے بچوں اب اسی طرح آپ نے صفحہ نمبر 69 اور صفحہ نمبر 60 کی مشکرنی ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی